سب سب لوگ تو آد میں آپ کو ایک ایسا سیکریٹ بتانے والا ہوں جو آپ کو نہ تو کوئی فارمر بتائے گا نہ کوئی مالی بتائے گا نہ کوئی نرسری والا بتائے گا کیونکہ جو یہ سیکریٹ ہے یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہی رہے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ زیادہ بڑا سیکریٹ بھی نہیں ہے میں صرف اس کو ایسی بول رہا ہوں ویسے تو بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں جانتے تو بہت سار لوگ ہیں لیکن اپنے گارڈن میں بہت زیادہ کم لوگ کرتے ہیں جیسا کہ ہر سال آپ نے اگر میری پچھلی دو تین ویڈیوز پچھلی شروع شروع کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہماری فروٹ ہے ہم بہت بار ان کو چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے بہت سارے فروٹ ایسے ہوتتے ہیں تو ان میں سے آج ہمارا ایک فروٹ ہے یہ توری کا بن چکا ہے تو یہاں پر جو یہ توری کا فروٹ آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں بہت زیادہ موٹا ہو چکا ہے اب یہ توری نہیں رہی ہے یہ تورا بن چکا ہے تورا مطلب کیا بول دیا میں نے تو تورا جو ہے آپ کو ہمارا جی سے جو ہمارا جی بول سکتے ہیں میں نے اس کو خود کا نام تورا دیا ہے کیونکہ دیکھنے میں کافی زیادہ موٹا لگ رہا ہے آپ کو میں کمپیرزن دکھا سکتا ہوں یہ ہمارا توری کا فروٹ ہے اور سامنے ہی ہماری گھیا لگی ہوئی ہے وہ موٹی ساری تو دونوں میں ڈیفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے دونوں میں سے یہی موٹا ہے اور یہ جو ہے جلدی پکنے والا ہے تو جو ہے فارمرز اور جو گارڈنس ہوتے ہیں مطلب جو نرزری والے ہوتے ہیں وہ ایسے فروٹ کو بڑا نہیں ہونے بزر سے وہ ہمیشہ نئے بھی لگاتے ہیں کیونکہ ان کی یلد کپیسٹی ہوتی ہے وہ پیچھلے والے سے جاتے ہوتے کیونکہ ہوا ہی بریڈ ورائیٹی صلی، ہوا ہی بریڈ ورائیٹی بھی لیکن ہی ہی ہماری ہی بریڈ ورائیٹی نہیں ہے یہ دےسی ہماری توری تھی یعنی کی دےسی فروٹ تہا ہمارا یہ تو یہ جو ہے سیم ہی فروٹ پروڈیوز کرتا ہے اگر ہائی بریڈ ورائیٹی کی بات کریں گے تو ہائی بریڈ ورائیٹی بھی جو ہے ڈیفرنٹ فروٹ کوریوز کرتی ہے اس لئے اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کو اتار لے جاتا ہے توریو ہے یہ والی پیل کافی زیادہ اچھی ہے اس کی فرائیڈے کا نام نہیں بتا کیونکہ میں سیدھا سیڈلنگ لیا تھا اس کی تو جو سیڈلنگ بھی صور پر کہ میرے کو ایک پڑی تھی تو یہ کافی زیادہ اچھی ہو گیا ہے اب آپ توریو کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ دو دن پہلے کی لگی ہوئی ہے اور اگر میں آپ کو یہاں پر اور دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی سائز میں آپ کو مل جائیں گی وہاں پیچھے کی طرف ایک لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کوائیٹ ڈیسینڈ سا سائز ہوتا ہے اس کا لیکن اس میں ایک دکت ہے یہاں پر فروٹ فلائز کا میرا کافی زیادہ حملہ ہو رہا ہے توریوں کے اوپر گیا پر نہیں ہو رہا صرف توری پر ہو رہا ہے فروٹ فلائز بہت زیادہ میرے کو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس وجہ سے میرے کو ان کو لگ تک کور کرنا پڑے گا لیکن اس کا فروٹ ہے کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کی فروٹ بیرنگ کپیسٹی بہت زیادہ اچھی ہے دو بیلے ہماری لگی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فروٹ اور لگ گیا ایسے ہی کرتے کرتے مان لیجے میں نے یہاں صرف دو ہی بیلے لگائے ہیں جس میں سے ایک ہی کو بھی فروٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں سے لگا لیجے کہ اس کو ابھی آٹھ فروٹ آٹھ سے دس توریہ لگی ہوئی ہیں اگر آپ نے ایسی ہی پانچ یا چھے بیلے لگاتی ہے تو کم سے کم آپ کے ایک دو کلو توری آرام سے آ سکتی ہے پورے گھر کے آپ کی نیڈ پوری ہو سکتی ہے تین سے چال دن کی سبجی آپ کے آرام سے نکل سکتی ہے بیچلرہ تو توریہ ضرور لگائیں یہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ جو ہے صوفٹ والی ہے دوسرے والی نہیں ہے یہ ایک ہوتی ہے ریج گوڑ کہتے ہیں اس کو یہ سپنج گوڑ ہے ریج گوڑ اور اس میں فرق ہی ہے کہ یہ سموز اپنا سپنجی سے ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں پر دھاری ہوتی ہے کافی زیادہ دیکھنے کا آپ کا مل جاتی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ اچھے ٹیسٹ میں پائی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ تو ہے تھوڑا سا اچھا نہیں ہوتا یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ میں تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے اور اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہے وہ بہت زیادہ خانے میں ٹیسٹ ہوتی ہے چاہے پکی ہوئی کو کافی زیادہ ٹیسٹ ہوتی ہے پولینیشن آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی کچھ ٹائم تک لیکن مضیب صرف کچھ ٹائم تک پولینیشن کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد پولینیشن کے لئے آپ کے انسیکٹ پر آسکتے ہیں پولینیشن کی میرے کو پہلے ضرورت پڑتی تھی جیسے کہ آپ کو دیکھتا ہے یہ پولینیشن نہیں کر پایا تو یہ توڑی نہیں لگی اب میں کوئی پولینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے یہاں پر بہت ساری مضیب مکیاں آتی ہیں بھورے آتے ہیں اور چیڑیاں بھی بہت ساری آتی ہیں ہمیں گھرڈ آتی ہیں تو ان سے پولینیشن کا کام کافی زیادہ ہمارا نکل جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نیچر کو گفت دیں گے نیچر آپ کو ریٹن ضرور دے گی ایک نہ ایک دن تو تطوری کا فروٹ ہے وہ کافی زیادہ ٹیسٹی دیکھنے میں اچھا اور بہت زیادہ سندر دیکھتا ہے کیونکہ جو اس کا فروٹ ہوتا ہے یہ اپنے ہی پتوں کے اندر کیمیفلاج کر جاتا ہے یعنی کہ چھپ جاتا ہے دیکھنے میں آسانی سے نظر نہیں آتا جیسے کہ اگر میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ چھپ جاتا ہے تو یہ فروٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ فروٹ کچھ اوپر کی طرف لگا تھا جس کو ہم نے آج ہی نیچے دھا ہے ہم کو یہ فروٹ بلکل بھی دیا ہی نہیں پڑا تھا بہت سے فروٹ ہوتا ہے جو کیمیفلاج کر جاتا ہے جیسے کریلا کر جاتا ہے یہ دیکھیں کیمیفلاج کیا ہوا ہے اندر دیکھنا اس کا مشکل ہے کیونکہ بیل ڈینس ہو چکی ہے کیونکہ جب بیل بڑی جاتے تو فروٹ اندر دیکھنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک فروٹ اور لگا ہے دیکھنے میں کافی زیادہ سندر بڑا بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اس کو چھوڑنے میں بھی کافی زیادہ اچھی اور ارگانک فیل آتی ہے ارگانک پودے اور ارگانک سبجیاں اگانا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا تو اس کو اگانے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ دماغ لگانا پڑتا ہے پیشنس رکھنا پڑتا ہے فولوں میں تو چلوا پھر بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ بھی نون ایڈیبال ہیومن بیئنگ سب سے بڑی بات کیمیکل کا اثر صرف پودے کی گروہ کے لیے ہوتا ہے یعنی کی جیسے کی یہ مالی جیے ہماری توری کی تہنی ہے اس کو میں کیمیکل دیں گے اپنا اورگانک سیڈی اورگانک جو ہے فوڈ دیں گے اس کو فوڈ سے سب سے بڑی بات ہے کہ فوڈ پودا کنزیوم کر لیتا ہے وہ اپنے فروٹ کے اندر فوڈ کا یوز نہیں کرتا پانی کا یوز کرتا ہے یعنی کی جو فروٹ ہے اس کے اندر ہمیشہ پانی ہوتا ہے رس ہوتا ہے نہ کی کیمیکل وغیرہ کا کوئی اثر ہوتا ہے کیونکہ اگر فروٹ کے اندر کیمیکل کا اثر ہونے لگتا تو جو ہے آپ کا فروٹ ہے وہ آرام سے اندر سے بہن ہو جاتا ہے کیونکہ کیمیکل بہت جلدی اس کو بہن کر دیتا تو کیمیکل آپ کو یوز کر سکتا ہے لیکن پیسٹی سائیڈ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے پیسٹی سائیڈ کافی زیادہ آپ کے لئے فروٹ ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اس کے اوپر تھن تھی لیئر بنا دیتا ہے جس کو کھانے سے آپ کا پیٹ وغیرہ پاچن وغیرہ خراب ہو سکتا ہے تو میں ملوں گا آپ کو اس اگلی وڈے میں کی برین کی بارشت